اسلام علیکم ویلکم تو اے بی ائر لائنز یہ فلائٹ کچھ ہی دیر میں لاہور شہر کے لئے روانہ ہونے والی ہے آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے اپنے سیٹ برز کو کس کے باندھنے اور اڑان بھڑنے کے لئے تیار ہوں جائیں شکریہ یہ ہے لاہور ایک ایسا شہر جو ایڈوینچر سے بھرپور ہے ایک ایسا شہر جہاں پور ہونا تو ناممکن ہے ایک ایسا شہر جہاں رون کے دن میں تو لگتی ہی ہیں مگر رات میں اور بڑھ جاتی ہیں ایسیٹی فول اف ہسٹری کلچر موڈرنیزم اینڈ ورائیٹیز آف پیپل لاہور ایکس کافتے اور تینزی بھی شہر لاہور میں آپ کو پرانی تہذیب اور جدت والی تہذیب دونوں تہذیبیں ملے گا کیونکہ اب کافی دور دراز کے علاقوں کے لوگ جو لاہور میں آکر آباد ہو گئے اپنی ثقافت اپنے ساتھ لے کے آئے اپنی تہذیب اپنے ساتھ لے کر آئے تو اب جو کہ موجودہ لاہور کی شکل اس طرح ہو گئی ہے کہ آپ کو ہر ثقافت ہر تہذیب کا بندہ لاہور میں ملے گا لاہور کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو لاہور تو ویسے ہی ایک تاریخی شہر ہے اور انگزیب مسجد جس کو لوگ بادشاہی مسجد کہتے ہیں منارے پاکستان ہے یہ وہ چیزیں ہیں جاتا صاحب جو ہزاروں سال سے لاہور میں ہیں اور پاک قیامت رہیں گے لاہور میں اور اگر ہم موڈنزم میں آئیں تو سب سے موڈن چیزوں میں پنجاب اسملی کی بیلڈنگ واپڈا ہاؤس کی بیلڈنگ اور جدید قسم کے جو مالز ہیں شاپنگ مالز ہیں جو لاہور کی شان ہیں مارڈ ڈاؤن پارک پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے اور ریس کوز پارک لیکن لحاظ سے سب سے بڑا پارک ہے یونیورسٹیاں دیکھیں تو یونیورسٹیاں بھی لاہور میں پاکستان میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز اور جو کالوجز ہیں ملہور میں ملہور میں پاکستان میں گواہ کر دیا گیا پولیس کی بہنشی کے پولیس نے اس کا گواہ کا مقدمہ بھی درس نہیں کیا جبکہ صرف رفت درس کی ہے اور مقدمہ پولیس کا یہ کہنا کہ اس کا تلاش کر رہے ہیں باقی مسافر بھی ہوں گے ایسے کیسے سنسان یہ انفومیشن میں پولیس کا کیا ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا ہے باقی مسافر کدھر گئے اور کس طرح سے پھر پانچ دن گزرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ شادباغ میں تین سال کی بچی اغواہ ہوگا بچی کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے رمائندے بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ٹائم پہلے آپ کو پتا ہے کہ لوگوں میں کس طرح ہم لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے کے دکھ درد تکلیف کو محسوس کرتے تھے لیکن آج کل ویسے ہی نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا کہ کس کے آگے بڑھنے کی وجہ سے کوئی آپ کے پیچھے رہ رہا ہے کسی کا نقصان ہو رہا ہے کون اس کے بارے میں آج کل کوئی نہیں سوچتا اب دیکھیں جس طرح لاہور ایک بڑا شہر ہے عبادی بھی بہت زیادہ ہے ہسپٹلز ہیں روڈز ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ساری ہمتے لیے کم ہوئے ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کلچر تھا لاہور کا رسم اور آج تھے جو ہمارے بڑے بزرگ سارے بتاتے ہیں تو وہ اب ہمیں ختم ہوتا ہوتا ہے ہم تو بس ادعائی کر سکتے ہیں کہ لاہور جس چیز کی وجہ سے جس کلچر کی وجہ سے جانا جاتا تھا وہ رونکیں وہ چپال وہ رونکیں واپس آجائے اور لاہور موسیقی موسیقی